عزیز بچوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چوتھی جماعت کے تمام طالب و طالبات کو آج کے اس خلاس میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتی ہوں بچوں سبق نمبر تیرہ پٹ رہے تھے اور سبق کا نام ہے میرا پیارا ہندوستان تو یہ نظم ہم نے پورا پٹ لیا ہے آج ہم الفاظ معنی پڑھیں گے بچوں تو دیکھو الفاظ معنی ہے یہاں پہ پہلا الفاظ معنی ہے ابتیش ابتیش معنی کیا ہے حکم نامایا پیغام تان آواز جک سنسار سنتان اولاد سوندی تازہ مٹی کی خوشبو قربان جان لٹا دینا بہوبل تقدوار درتی زمین راشتہ اکتہ قومی ایک جہتی ہے اتحاد سندیش پیغام سویکار قبول ملی بانسوری تو بچوں یہ الفاظ معنی ہے اب دیکھے آئے تو دیکھو پہلا ہے صحیح تلفز سے پڑھئے ابتیش ہے یہ سندان قربان سندیش سویکار اور ملی تو دوسرا کیا ہے سوچے اور بتائیے تو پہلا سوال دیکھو شایر کے خوابوں کے جہان کا نام کیا ہے شایر کے خوابوں کے جہان کا نام کیا ہے تو جواب دیکھو یہاں پہ شایر کے خوابوں کے جہان کا نام ہندوستان ہے ٹھیک ہے کیا ہے شایر کے خوابوں کے جہان کا نام ہندوستان ہے تو اس کی بات دوسرا دیکھو شایر نے سندی مٹی کسے کہا ہے ٹھیک ہے تو جواب دیکھو شایر نے ہندوستان کی مٹی کو سندی مٹی کہا گیا ہے شائر نے ہندوستان کی مٹری کو سونی مٹری کہا گیا ہے تیسرا ہے کن لوگوں کو اس ملک کی سنطان کہا گیا ہے کن لوگوں کو اس ملک کی سنطان ملک کیا ہے اولاد کہا گیا ہے تو دیکھو راج گروہ سکتیو بغت سنگھ ٹیپو سلطان بوززفرشفا کونور سنگھ وہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا راج گروہ سکتیو بغت سنگھ ٹیپو سلطان بوززفرشفا کونور سنگھ اس کے بعد چوتھا ہے اس نظر میں کن شہروں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اس نظر میں کن شہروں کا ذکر کیا گیا ہے تو جواب ہے اس نظر میں کشمیر اور پنجاب کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے کشمیر اور پنجاب کا ذکر کیا ہے اس نظر میں اس کے بعد جو ہے جواب لکھنا ہے پہلا سوال ہے ہندوستان کی دو آنکھیں اور ایک جان کس کو کہا ہے ہندوستان کی دو آنکھیں اور ایک جان کس کو کہا ہے تو جواب دیکھو ہندو مسلم ہندوستان کی دو آنکھیں اور ایک جان سکھ کو کہا ہے کس کو کہا ہے ایک جان سکھ کو کہا ہے اس کے بعد دوسرا ہے اس ملک کی خاطر کون لوگ قربان ہوئے دوسرا کیا ہے اس ملک کی خاطر کون لوگ قربان ہوئے اس ملک کی خاطر کون لوگ قربان ہوئے تو جواب دیکھو راجگرو سکتیو بغت سنگھ چپو سلطان بوز زفر اشفاغ اور کونور سنگھ وغیرہ یعنی اس ملک کی خاطر قربان ہوئے اس کے بعد تیسرا ہے نظم میں نظم میں مسکر ندیوں کے نام لکھے تو نظم میں جن ندیوں کا ذکر کیا ہے ان کے نام لکھے تو جواب ہے گنگا جمنا جہلوم اور جناب ٹھیک ہے تو اسی طرح سے چوتھا دیکھو مستق ہے کشمیر تو اس کا بہوبل ہے پنجاب اس مصرے کی تشریح کیجئے تو اس مصرے کی کیا کرنا ہے ہمیں تشریح کرنا ہے تو دیکھو اس مصرے میں شایر نے کشمیر کو ہندوستان کا ما تھا اور پنجاب کو توقعذور کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس مصرے میں جو ہے شایر نے یعنی کشمیر کو یعنی ہندوستان کا ما تھا اور پنجاب کو توقعذور کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال جاب آپ لوگوں کو اپنی کوپی پر لکھنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے تو نظم میں مسکور ندیون کے نام لکھے گنگا جمنا جہلوم اور چناب ہے یعنی کشمیر کو ہندوستان کا ماتھا کہا گیا ہے اور پنجاب کو تواخت ورچے کے تو اس ملک کے خاطر راجگرو سکتے بگت سیڈیپو سلطان بودزفر اشبا وغیرہ قربان ہوئے ہندو یعنی مسلم ہندوستان کی دو آنکھیں کہا ہے اور ایک جان سکھ کو کہا ہے تو یہ سب آپ لوگوں کو کوپی پر لکھنا ہے بچوں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے ہم اکلے کلاس میں پڑھیں گے اللہ حافظ